موسیقی 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 پتہ ہز تھی ہز کر زالبول میں کہہ رہا ہے بعض ایک گروپ سستا کو جہاں فیمنی گروپ بھی کو جہاں فرنس گروپ بھی کو جہاں مگوشہ کی آریا باری چی 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 منامی کرنی گروپ سانی کو جہاں میں وطی اگر میں حافظ سب اگرہ کار کرنگی ہونے گروپ بھی باں یا سسائیٹی تکنشتگی آئین گروپ سامنے ایڈی بلے مگوشہ کی ہما مردوں میں مناگشتہت کا آئیے یک انچی گروپ پہ جوڑ کتا ہے آئیے تہا مگوشہ کے دور سے زالبول ایڈا مگوشہ نو صدا چی گئے ہمیں بسم کے ازار نزی کہا یہ تہا زالبول ایڈا اور ہما زالبول کے مگوشہ کے جتاہی زندگی تک کو پنا چاہتی دارتی اور آئینی واسطہ مگوشہ کے بازے پڑھانی کو جہا پاکستانی بیمان کو جہا در ملکی بیمان کو جہا ورکشوپ بیمان مگوشہ کے انٹرنشپ بیمان کو جہا جوڑس بیمان پاکستانی ہرچ ہرچ دمکہ چی تو سیادی داری ہمو دے جسٹی جوپس وغیرہ آگ گروپ پہ تو کھا کھایا ہی تھی اور آگ گروپ پہ پر پرائیویسی بات سکتا ہے کہ آگ گروپ پہ چیٹ کو تنکنے اور تو چیٹ بکنے اگر تو چیٹ بکنے ہوں چیٹ تر کشی اس جو چیز میں شمارہ گوشت ہو اور اگا ماں مزید مگوشہ کے نام مگوش گچے ساری ہے نام نہیں بتاؤں گی میں کیمرے پہ دکھائیں میرے گیسٹ کو اردوی تا گب جنے پہ جہاڑ چھو ماں منہ بچارے مگوشہ کے دو ہزار بس تقید کبھی تمہیں مراگشتہ آگیا ہرچی اریا دکھو گروپ شریعت مگوشہ کے ہمو مردم بعضی مردم میں شرح جیتا اگر آپ فیس بک یوز کا ہرچی گوشنٹی لیڈر سے چارہ جو کار کن گیا یا بعضی پروگرام بے گیا چارہ اور اگر مگوشہ کی کجا سکر بی بی کجا سندھے نمک بی بی کجا بلوسستان بی بی کجا درمل کے مردم بجمارہ چار گیا اگر آیا نام موٹیویٹ بے گے شوک کی نا گوڑ مگوشہ کی شرح ہمیں ضرور ضرور ہی جیستا زندگی حوالی ہے چی یو تے حوالی ہے چی مبازی گپ کو تا نو موکا میں گیسٹ اگر بھی دیگ لوٹی منی نوک بیوشکوی تاکہ ہاں بھی کموں گپ بے کام ہوتی گیسٹے پار گیا انگا تک انگا تک شمار نگوشتا این مہین کو تا سسپینسی انو کے دگے چاگر دن مردم میں مراگشتا کانیتی گوڑ زائرے گپ پی کے مباز بلوچی گپ جا تاکہ امید راہی کپ مچاتا اشی بابتا منی گیسٹ ہم سر پر بھی بھی اور جو اس تے ہائی اگمہ میں گفت رانگ بھی بیاہے دلے جولان کیا چی وشت کنی میں مرش کی مراگشتا میں گیسٹا نامنا گوشانی علیو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خرید سے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہے خرید سے الحمدللہ الحمدللہ میں نے اتنی ساری باتیں کی پر میں نے آپ کا نام نہیں بتایا بلوچی مجھے سمجھ سے نہیں آتی لیکن اتنا پتا ہے کہ آپ میری تعریف کر رہے تھے اس کے لیے شکریہ آپ کی تعریف اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کی نہیں آپ کی کام کی تعریف جو آپ کر رہے ہیں اور میں کہوں گے اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس کی پرسنیلیٹی کے بجے آپ اس کے کام کی تعریف کریں اور وہ بندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک اور جیسے میں نے جتنی بھی بات کی بلوچی میں وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کچھ کچھ کیا کیا سمجھ آئے تعریفوں میں ایسے آپ نے گروپ کی بات کی جس میں مختلف ایریا سے خواتین ہیڈ ہیں جس میں ہم جوب اس میں پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ نے موٹیویشن کی کچھ بات کی کہ نوجان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں انگلیش میں دی جو آپ کو سمجھ رہی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ کوئی مجھے بلوچی سکھا دے وہ میرا گروہ بن جائے میں تو کہا کہ سہستہ ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے پاکستان میں جو خوددار قوم دیکھی ہے اس لیے نہیں کہ میں بلوچ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ جو خوددار قوم ہے جو اپنے ملک کا جذبہ رکھتی ہے اس پہ مر مٹنے کے لیے فائٹنگ کا جذبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا ہندی میں پران جائے پروچن نہ جائے تو اس طرح کا کچھ محورہ مجھے ان پر یاد آتا ہے کہ اپنی قوم پر فائٹنگ کرنے والی یہ قوم ہے اسپٹنس ویلکمنگ قوم ہے میمانوں کو اجنبیوں کو جلدی سے قبول کرنا ان کو یہ فیل نہ کروانا کہ آپ ہمارے میمان ہیں ان کو اتنا کمفرٹ انوارومنٹ دینا اور ان کی ڈریسنگ کی تو بات ہی الگ ہے جیسے کہ آج آپ نے پہنی ہوئی ہے تو یہ میری اثرت ہے کہ میں اپنی فیونسی کو اپنی لائٹ پارٹنروں کو بھی اس طرح کی ڈریسنگ دیکھیں کیونکہ کلچر کا جو رنگ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور مجھے ان کے فوڈ بڑے اچھے لگتے ہیں بلوچ کمیونٹی کے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی وہ کون سی قومیں ہیں جو پریاریٹی بیسس پہ ہے میں دو قوموں کا نام لگا بیسی طور پر پاکستان سے محبت ہے لیکن جو میری پریاریٹی بیسس پہ ہے جن کا کلچر جن کا اپنا پن جن کا خانہ جن کی محبتیں جن کی مسکرہاتیں وہ سندھی اور بلوچی قوم ہیں اور کبھی کبر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی خاندان کے دو صدح سے ہیں اور ایک ہی طرح سے وہ رہتے ہیں کیونکہ میں نے تین سال لیہری میں کام کیا ہے تو بلوچ کمیونٹی سے جو اٹیجمنٹ ہے وہاں کے نوجوانوں سے جو اٹیجمنٹ ہے آپ یقین مانیں کہ میرا دلی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپسی جو ہے وہ اپنے گاؤں کی طرف جاؤں ان کے فوڈ اسپیشلی مجھے یاد ہے لیاری کی مچھلی والی بریانی تو بہت بڑی مشہور ہے تو میں بہت بھی لائک اور ان کا کلچر ان کا اپنا پن ان کے کلچر میں پیار اسپٹنس ویلکومنگ پیس انٹرپیت ہارمونی اگر ہم بات کریں سیدھ پاکستان کا سب سے بڑا جو مندر ہے وہ ہنگلاج مدہ کا بلوچستان میں جہاں سے انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں یہ اسپٹنس یہ محبتیں یہ مذہبی ہم آمگی یہی اصل پاکستان کا شیپ ہے جو آج اس کو میں کہوں گا کہ بلوچ قوم اس کو زندہ جاری وہ ساری رکھ دی آ رہی ہے فہر ریلی اپریشیٹ جتنے بھی یہاں پہ آج بلوچ کمیونٹی کے نوجوان خواتین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں کہوں گا کہ میرا سلام ان تمام لوگوں کو جو کہ اپنی روایتوں کو بھی برقرار رکھتے آ رہے ہیں اور میری ان تمام لوگوں سے التجا بھی ہے کہ یہی کاروائے سے چلتا رہے کہ اپنی تہذیب کو اپنی روایتوں کو وہ کبھی نہ بلائیں بلکل یہ بڑی خوبصصی چیزیں تھیں جو میرا دل جارا تھا میں پہلے یہی شیئر کروں پھر آگے ہم اس کاروائے کو آگے بڑھائیں بہت گولہ چاروں کا مجھے کم بلوچی تا گوچھا کہ ایمہ گوشا کے یک بلوچ قومی واسا یک وکٹری ہے کہ گھر دیکھیں چاگردی مردم کہتی تائی جو اس تھی لباسی تائی بلوچستانی مردمانی تھی چاگردی مردمانی ساری دل بڑی کا ہوئے باشرے چیزیں نو مارا ہنچے لگی کہ ماں ہما گوشا کے سفرہ روگا بیتگی ہما سفرہ تحکنگا بیتگی نو آئیے منزل مارا نظر پیدا کہ ماں ہما جاگئے گوشا ہے کہ ماں ہاتی کلچرہ ہنچو مردمانی تہا درابکنے مردمان پیش پیداری کے بیاہے بچھائے تکے بلوچستان کالی ناشرکاری واسا مردم موشا کے ایو کا ناشرکاری بہے گئے بلوچستان باز خوبصورتی ہے بلوچستان کلچر باز خوبصورتی بلوچستانی موشا کلچر و لباست کو کجام درنگا کے تو آیا نگندی او موشا کے جب ہنچی گیس میں مراگشی تک آیا ہو ہا میں سکا فتا میں دو دو ربیدگا جب ساڑی نا کورو میں نا باس شر لگی تو ہنچو لگی کہ ہما میں مولو مراد بیتا کے موتی کلچر دیم روی بیدی ہو ہا مولو مراد سرجم بوہ گی اور انشاءاللہ مامشیہ گیش دیمہ بارینو سسپنس شمیں حلاس کا نگلوٹی کہ موتی گیسٹ انا اور گیسٹ اواتینہ مہنگا تک نہ گوشتا اب یہ سسپنس ختم ہونا چاہیے آپ پلیز اپنے بارے میں بتائیں تینکیو سو مچ ہومہ وش ٹی وی اور یہاں کی جتنی بھی پوری ٹی میں ہم ان کا بہت زیادہ شکر گزاروں ایک بار پھر سے مجھے یہاں پہ مدھو کیا اور اچھا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی میں آ گیا ہوں میرا نام راج کمار ہے میرا تعلق سہرہ اثر پر کر مٹھی سے ہے اثر پر کر مٹھی جو کہ پاکستان کا بالکل بیک ورڈ ایریا بھی آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا ریگستانی ایریا بھی ہے اور وہ آخری علاقہ ہے جس کے بعد انڈیا کا بارڈر شروع ہوتا ہے میرا تعلق وہاں سے ہے میں نے ایم فیل سوشالوجی سے کمپلیٹ کیا ہے بائی پروفیشن میں نوجانوں کی رینمائی کرتا ہوں اور ان کو ٹریننگز دیتا ہوں ان کی پروفیشن لائف پہ ہم کام کرتے ہیں اور الحمدللہ انہی جذبوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ادارے کا آغاز کیا آئی وائی سی جس میں ہم پوری پاکستان نہیں بلکہ دو سر چوبیس میں ہم تمام دنیا کے نوجانوں کو ایک ساہے تلے کنیکٹ رکھے ہوئے ہیں ان سے کچھ سیکھتے ہیں کچھ ان کو سکھاتے ہیں یہ کلچر ویلیوز ایکسچنج کا ہم کام کر رہے ہیں نوجانوں کی ڈپریشن انزائیٹی پہ ہم کام کریں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہم کام کریں ان کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے ٹک ٹاک کی ان گلیمر لائف سے ہٹ کے وہ ساتھ میں کونسی ویب سائٹ ہیں جس پہ آپ اپنی جاپ اپرچنٹیز کو اویل کر سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو اپنی دنیا میں دکھا سکتے ہیں تو ہم نوجانوں کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے بارے میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی رہنما ہی کرتے ہیں جو نوجان بلکل ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ان کے لئے راہ مشل کا ایک پیغام لاتے ہیں کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے تو برظاہر تو لوگوں کیلئے یہ کام ہو لیکن ہم اس کو اپنی عبادت ہم اس کو اپنی بندگی سمجھتے ہیں جب بجی کے بتائیں گر آج کہ آپ نے کیسے سوچا کہ اب جو ہے ہماری یوت سوشل میڈیا کے جو زنجیر میں جکر چکی اور اب اس کو باہر نکالنا ہے ہما پاکستان میں 65% آبادی نوجوانوں کی ہے اور ہر ایک نوجوان کو چھوڑ کر دوسرا نوجوان دپریشن انزائیٹی کا شکار ہے جس ملک کے پاس بڑی آبادی ہوتی وہ ملک خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے لیکن ہماری یہاں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑڑا ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان دپریشن کی طرف چلا جا رہا ہے ان کا سب سے بڑا وجہ ایک بات کو ہمیشہ حادر کی کہ نوجوان اور بچے کی پالنا کے پیچھے اس کی تربت کے پیچھے تین انسٹیٹیوٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے سب سے پہلے ان کی فیملی دوسرا ان کا جو آوٹ سرکل اسکول کالیج یونیورسٹری جس میں وہ پڑتا ہے تیسرا سوشل میڈیا وہ جو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے وہ اپنی ذاتی زنگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو پتہ ہے جب ہماری نوجوان بچیاں اپنے گاؤں دیانتوں سے نکل کر کراچی حدراباد سکھر جیسے بڑے بڑے شہروں میں آ جاتی ہیں وہ سوشل میڈیا میں جیسا دیکھتی ہیں ویسا بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر وہ اپنی آئیڈنٹی کو جب لوز کر دیتی ہیں تو وہ مسیوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ یقین مانیں پچھلے دنوں میں ہدراباد میں اور کراچی جیسے بڑے بڑے شہروں میں نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کا مرڈر اور ریپ کیا گیا اس کے پیچھے وجہ صرف اتنی ہے کہ نوجوان بچیوں کو اس کی آئیڈنٹی کا نہیں بتا ہم یہ کام کرتے ہیں نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ بی کیر فل آپ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بی کیر فل رہیں آپ جو مقصد اپنے گاؤں سے لائے ہیں اس کو کس طریقے سے ان کے ساتھ اٹیج رہے تو ہمیں سوچا کہ نوجوانوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس پہ ہم الحمدللہ کام کر بھی رہیں اور اس کا امپیکٹ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے بالکل اور اس کے ساتھ ابھی ٹائم ہوتا ایک چھوٹے سے بریک کا پر بریک پہ جاننے سے پہلے گولے چار کو شمارمائی گپا بوشا کہ بریک کے پر شمیوہ سے ایک سرپرائز ہے ہستے چیئے کہ مہن سے زال بھولانی بابتہ کب جھا اور شمیوہ سے ایک سرپرائز ہیا آنوبر ہوگی ایک گونڈوی بریک ہے بریک ہی زوری بریک کا پت بج مراغشی بڑھ چا کریں موسیقی وشت کے منی وشی وشی گولے چاروں کا یکرین دی پر شمار وشت کنیش میں واتی دوسران کے مراغش وشی صوبہ شمار گلوشادہ ببادی گولے چاروں کا مہنچو بریک ہی ساریہ جو میگیسٹا راج صاحب مراغشی تحب وہاں گا بھی مہگو مغوری بھلے یا ہیگو میں بازی جو اس تھی ٹاپیک ہی سارا کا پتران کو ہو میں یوں تھی حوالی اچھی گپ کن گئی تھی کہ چھے بڑا مطلب ڈپریشن اور سوشل میڈیا سوشل میڈیا میں وشی کے وسیلے بہت سے چیز سوشل میڈیا جو ٹرینڈز چل گیا اسی باز مزنے کر دیتا ہے اسی تحب پرچہ کہ ہگو میں چارے سوشل میڈیا مزے مزے موبائل فونز پیدا کا سمارٹ فونز پیدا کا جو آئین ہی لہاد لکھانی تحائیں لکھا چھے برزی یا نوہ دزارے گی یا دو لکھے گی تو مزے برینڈا برو اب پنچ لکھا چھے بوڑ سے کالی یا سمارٹ فون ہے ہو ہر چوڑنے یہ امی چوشین بیٹی کہ منہ ایچز لوٹی نو آ یکے دمانہ پنچ لکھ کلدار کو جا چی ہارت کا آئیے واسہ باز مینن ٹوٹی یہ طرح پورا موگوش ہے کہ یا دیاریدان مزدوری ہے بھی پورا سالی ہے تنخواہ انچو نبی کے یا سمارٹ فون ہی کہتی پدہ ہاں کچھا رہو ہاں ہاں ردی رائے راؤ شروع کرنا لاتے مردم ڈپریشن اتہار ہوتی لاتے مردم گوشی کے یاک میں شورٹ کٹیں بکشیاں میں سٹریٹ کرائی میں نیم گا برو ہوں اگر میں یکی سرگ انہید بکنا منہ یکی ٹیما بازے چیز رسی تھی پمشکہ موشہ کے سٹریٹ کرائی میں رجان بھی گیش بہ گئیں ہوش ہمیں بیچارے تھا کہ بازے سوشل میڈیا سراب بازے ویڈیو شنگ بہ گئیں آئیے تہا ہم بیچارے کہ کسانے کسانے بچکاں ورنہ گونڈوان ہمیں کارتوں کا ملاوثہ کہ اے پیمے ردے اور ناشرکار یہ کار کر گئیں اشانی موشہ کے سزائے دے گے ہوا اشانہ انچی سیشنز دیکھ لوٹی اشانہ موٹیویٹ کرنے لوٹی کہ سوشل میڈیا تہا اے پیمے چیز اے ریالیٹی نیا اگر تو گوشہ کے طرف پنچ لکھ والا موبائل لوٹی آئیے موشہ کے ایک بس دہزار والا ایک دہزار والا موبائل ہوت کبھی ہم یہ دوڑ سے فیچرز ہسنا موبائل چھئے آئیے واسے تو پورتی زندہ حراب کرنے یہ پیمے بازی چیز ہسنا موشہ کہ میں یوں تانا باز چیزیں سمجھیں یا ہر سر پر ہی دے گئے باز ضرورتی اوہ اشی تو کم موشہ کے بازی زالبول بھی ہمیں چیز اچارہ اگر سوشل میڈیا سرہ یک برینڈ اڈریس پیدا کے اور آئیے نحاد لکھانے تو کہیں اگر آئیے نحاد پچیس ہزار اگر آئیے نحاد جو ہستی پنجہ ہزاریں آئیے نماغے تو کہیں یہ چیز بہی تھی گران نحاد یہ مہنگاہی چنچو گیشی یک دیاری دار مزدوری بی بی آئیے تنخواہ بھی سی ہزار نبی تھی پچیس ہزار نبی تھی انچو بھلے ہاں پورے ماہیں تنکہ ہیں وہ تھی لوگیں زالبولیں وہ تھی لوگیں مردمی ہاں بہتے دستا بھی دا کہ تو برا ہوتی وقت سے یک ڈریس ہی گئے جب ای چیز نبان گرچڑ چڑا ہر باز بہی تھی ڈائی وز شرح باز بہ گئے کہ تو منہ ہی چیزہ نہ دے گئے ای چیزہ چھے موگوشاں کے لوگوں کا بعضی جنگ اور بعضی چیزیں بہ گئے ای دوڑ سے چیزہ چھے زالبولانی کشہ کے واسسا بھی بعض مزنے کرد ادا کرن گئی موگوشاں کے راز صاحبیں مراغشتات کا اور دومی دیکھیں گیسٹ میں مراغشتات کا آجو شمی واسے سرپرائز ہے ہاں واس زالبولے اور زالبولانی بابتہ مارے شرحی سر سربتی داد کا بیائی دلے جو لانکی اچھی واسہت کا نیا یہ نام شمی واسہت کش کیا شمی سرپرائز ہے شمی واتی دوسران کے مراغشت کا السلام علیکو الحمدللہ میکی کو آپ کیسی بہت پیاری لگی ہے بہت شکریہ آپ خود بہت پیاری لگ رہی ہیں اس لیے شاید آپ کو میں بہت پیاری لگ رہی ہوں آپ مجھے لگ رہے کہ سچی نے پیاری لگ رہی ہے تینکیو اب میں نے سرپرائز بھی سسپنس پر رکھا ہے آپ اپنے بارے میں بتائیے گا میرا نام سالیہ بطول ہے ماسٹرز کیا ہوا میں نے سیشالوجی سے فیلحال چائل پٹیکشن پہ کام کر رہی ہوں چائل پٹیکشن آفیسر یوت پہ کافی ورکنگ رہی ہے جب میں سوڈنٹ تھی تو اس ٹائم سے سوشل ایکٹیویٹیز میں کچھ ہی ٹائم پہلے سپیکر پہ میں کام کرتی اور کچھ ٹائم پہلے وہ آئی و آئی سے کے ساتھ راج کمار کے ساتھ میں نے جوئن کیا ہے از ایس پیکر ان کے سیشنز وغیرہ میں جو ہے پرسنالیٹی ڈیولیپمنٹ بہت اچھے سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں تو اس چیز پہ کام کر رہی ہوں آم واو ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں خاص کریں گھلے چاروں کا کہ اے وعدہ گونڈو آنا سوچ دیکھ کہ آپ اچھی بڑا سببالا آپ بھی دیکھیں مردمات چاہیے بات شرعی چیزی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے سوچا کہ آپ نے چال پرٹیکشن میں جانا ہے یا یہ چیز کرنی ہے اچھا میں نے جب ایڈوکیشن جوئن کی تھی جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں آج میں بھی شروع کی تھی کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور ہماری جب پرسنالیٹی ڈیولیپمنٹ ہے ہماری سوسائیٹی میں اگر ہم لور اور کلاس کے بات کریں تو وہاں پہ تو اس چیز کو ہم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے لیکن جو اگر ہم میڈل کلاس کے بات کر رہے ہیں پہ کلاس میں تو ظاہر ہے اس طریقے کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں میڈل کلاس میں اس چیز پہ فوکس نہیں دیا جا رہا ہوتا اگر آپ نے کش کرنا ہے تو دو میجر فیلڈ ہیں ابھی بھی ہم ٹوئنڈی ٹوئنڈی فور میں لیکن آپ کے پاس دو میجر فیلڈ ہیں کہ آپ یا تو انجیریر بنو یا تو ڈاکٹر بنو میڈیکل میں آپ کے پاس کتنی ساری اپرچونٹیز ہیں آپ کو نہیں پتا ایسے سٹوڈنٹ آپ کو نہیں پتا سوشل سائنسز آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے میں سوشل سائنسز کی سٹوڈنٹ ہوں وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے آپ کو نہیں پتا ابھی جو فیلحال ہمارا ڈیولیمنٹ سیکٹر وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے تو میں نے یہ سیکٹر جوئنٹ کیا یونیورسٹی میں پسند تھا مجھے سوشالوجی جب جوئنٹ کیا تو اس کے بعد پتے چلا کہ کافی اچھی چیز جوئنٹ ہو گئی ہے اور یہ تو بھئی زبردست ہو گیا پڑھائی وائز بھی اور اس طریقے سے اور مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہمارے گولز سیٹ ہونے چاہیے زندگی میں لیکن جہاں خدا نے آپ کو پہچانا ہوتا ہے جو کام آپ سے جس مقصد سے آپ یہاں آئے ہونا وہ مقصد پہ وہ آپ کو وہاں پہچا دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی آپ کی ایڈکیشن وائز وہ آپ کو لیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے آگے جا کے کیا کام کرنا ہے تو میں بھی اپنے کیریئر کو اور میں بھی جہاں ہوں جس اسٹیج پہ ہوں تو اس چیز کو اسی طریقے سے کنسیڈر کر دیوں کہ خدا نے مجھے جہاں پہچانا تھا وہاں جو ہے وہ اس نے مجھے لیٹ کیا پھر جب اس ارگانیزیشن کو مطلب ایک یونیورسٹی کو جوئن کیا میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو تو میری یونیورسٹی کے سامنے تھے سیٹ چلنز کافی کمیونٹی وہاں پہ ہے سامنے میری کی ایو سے میں نے ماسٹرز کیا اس کے سامنے تو وہ بچے وہاں پہ ٹیشو بیچ رہے ہیں لیکن ان کا اینہ ایج ہے یہ اور کیونکہ وہ آئے ہیں اس وجہ سے چاہے وہ کسی بھی ایریا سے آئے تو ہم نے سب سے پہلے کہ یہ چیز دو ہزار پنڈرہ کی بات ہے یہ ہم as a student have joined کی تھی ہم نے یونیورسٹی ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو say no to کہ ہم ان کو جو ہے وہ پیسے دیں دوسری چیز ہم نے یہ start کی تھی کہ ہم نے وہاں پہ ایجوکیشن ان کو پروائیٹ کرنا شروع کی تھی firstly مجھے یاد ہے میرے پاس آج بھی ایمجز موجود ہیں کہ جو پیڈسٹر بریج ہوتا ہے ہم وہاں پہ بیٹھ کے کیونکہ ہمارے پاس کوئی لوکیشن نہیں تھی تو ہم پیڈسٹر بریج پہ ان کو جمع کر کے ان کو کچھ ٹوفیز اور اس طریقے سے ٹوائز دیتے تھے تاکہ وہ کچھ میں دوہزار پندرہ میں اپنی پرسنالیٹی دیکھوں تو بہت زیادہ بھی کہ یار نہیں ہو رہا کونفیڈنس لیول بہت لیک ہے لیکن جیسے جیسے سوسائٹی کو فیس کیا اور یہ نہیں میں کر سکتی ہوں تو اس چیز کو اپنا ایک پروفیشن بھی بنایا کہ اسی چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے از ای ومن اور میل دونوں ہم میل کو تھوڑا سا ڈپرائف کر دیتے سائٹ کر دیتے کیونکہ وہ مرد ہے وہ سب کر لے گا نہیں اسے بھی ضرورت ہے بہت سائی چیز وں کی اسے بھی ضرورت ہے اسے بات کریں اس کو سمجھیں اگر ہم میڈل کلاس کے بھی بات کریں تو یہاں پہ اگر آپ کی پرسنالیٹی ڈیولیپمنٹ ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا ہو آپ کی پہچان کیا ہے آپ کی ورد کیا ہے تو آپ اپنی زندگی میں بہت ساری جگہ گرنے سے اور ٹھکرائے جانے سے چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف آپ بس سکتے ہو مجھے یہ بتائیں کہ چلے ہم 2015 کی راج رہی کہ خواتین ہیں وہ نہ نہیں بول سکتی کی تو 2015 میں آپ نہ نہیں بولتی پانی فلا پھیلنگی نہ نہیں بولنگی مجھے ہم 2015 سمجھ لیں ہم بلکل ہی بچے ہوتے ہیں آپ نے بھی اجوکیشن کمپلیٹ کی ہے میں بھی دو سال پہلے کمپلیٹ کی ہے جب ہم سٹوڈنٹ ہوتے کالیج تک بچے والی لائف ہوتی ہم سکول اور کالیج میں دونوں طرح سر سر ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہم نانی بولا آپ نے کبھی یہ چیز کرنے ہاں میں بہتا ہوں جب یونیورسیٹی گئے اور K.U کی لائف ایسی ہے کہ لگکڑ حضم بہتر عزم بنا جیس سب کچھ اپنے یونیورسیٹی میں خود اپنے ان پہ کرنا ہے اس سے بہلے مجھے فارم فیل کرنا بھی نہیں آتا تھا میرے اپبا جی مجھے مجھے پاپا مجھے فارم فیل کر دیتے تا یونیورسیٹی ایڈمیشن میں فارم لے پاپا نے مجھے کہا آپ نے خود کرنا ہے میں ان کی شکل میں نے کہا ہاں میں کیسے کر سکتی ہوں میں تو کبھی فارم فیل کرنے اور یہ بہت بڑی بارت مجھے فارم فیل کرنا ہے اب اپنے آپ کو دیکھتی تو ہاں اسی طریقے سے میں سامنے کاؤنٹر پر نہیں جا سکتی تھی بینک دیکھیں میں آپ کو ایک ایک دیتی ہوں ہم لوگ سیکنڈ ایر میں تھے ہمیں ایک مس کمیونیگیشن کا کمبائن پروجیکٹ ملا تھا ایک لڑکی تھی وہ پڑھنے میں بھی رٹا والی بچی تھی اور شاہر بھی بہت تھی ہم میں کمبائن پروجیکٹ ملا بندی کے دو سال کے ایک سب اس کو observe کر چکے تھے کہ یہ بندی گروپ میں ساتھ چلنے والی نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ تھا اور last میری جو دوسرے دوسرے دپارٹمنٹ کے ہمارے سب سی تھا وہ ہمارے سامنے اس چیز کو منشن کری یہ پورا کام میں کیا یار میں بہت تھگی اور میں اس کے ورابن میں بیٹھی اور اس کا ماشاءاللہ کونفیڈنس لیول یہ تھا کہ میرے سامنے اس کو ڈنائی کری کہ ہم نے کام کیا اور میں اس کو نہ نہیں بول پاری کہ دیدی تم نے نہیں کیا اور میری باگ دوستوں نے بھی اس پہ میند کی تو وہ مجھے بڑا یاد رہتا کہ مطلب کیا تھا سٹوڈنٹ ہم کیا کیسے سٹوڈنٹ نے بلکل بچ کانے دن کے خود کا گام نہیں بول پارے بلکل اور اس چیز پہ میں اپنی فیملی کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ جسے آپ بولیں کہ آپ نے کالیج لائف تک آپ نے فرم بھی فیل نہیں کیا ہماری یہاں اسکول میں ہیسا ہوتا تھا پرائمری سے سکینڈری فائیو کلاس کرو آپ سکینڈری میں سیشن میں جاؤ اور وہاں پہ اپنی ایڈمیشن کروا میں نے کہ میں کیسے کہ سکول جاتی ہو نا کروا میں گئی وہاں سے میں نے اپنا اسی طرح ایسے ایسے ایڈمیشن کروا آیا اور بقاعدہ میری اردو بھی اس ٹائم اتنی اچھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں میں جمع کر کے سارے الفاظ کو پھر ایک جملہ بنایا اسی طرح میں اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اٹھ دو میں اپلیکیشن لکھی اس کے ساتھ میری رائٹنگ میں بہت زیادہ خرابت تھی میں اٹیش ہوں میں آفیس میں گئی تو مجھے وہ ٹیچر بولتی آپ کی والدہ کیوں نہیں آئی میں ہافیس میں گھر میں کوئی بھڑا نہیں ہے میں نے ان سے پیدا کیوں نے کیا جواب دیا جب میں خود اپنے امیشن کروا سمجھ تو میں اپنے گھر سے کسی کو کیوں لے کے آؤ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور سٹارٹنگ سے آپ کی کانسلنگ کرتی ہے تو یہ بہت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور میں بول دیوں کہ ار فیملی کو یہ چیز کرنی چاہیے اگر فیملی نہیں کر سکتی یہ چیز تو آپ لوگ بیٹھنے میں بلکل ایسا لیکن ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا بانو کسیہ جی فرماتی زون کی ریئٹ کرتے ہیں ہم بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بچہ جب بڑے ہو کر تمہیں بزنس میں لاؤس ہو جائے گا تب کیا کروگے جب بڑے ہو کر تمہیں کینسر ہوگا تب کیا کروگے جب بڑے ہو کر تمہیں تمہارے بچے تمہاری بیوی چھوڑ کی چلی جائے تب کیا کروگے جب بڑے ہو کر تمہیں کوئی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا اکیلے رہ جاؤ گے تو کیا کروگے میں کہتا ہوں کہ پیرنس کی کوئی تو بات ہی نہیں ہے وہ ہمارے اگر میں کہوں کہ وہ سب سے بڑی ہستیوں کا درجہ رکھتے ہیں لیکن میری ایک شکیت پیرنس سے ضرور رہے پڑا کنٹیویشن میں کبھی بلا برا نہیں کہتا ہم اس کا تینک کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ کمفرٹ زون سے نکلو یہ زمانہ اس طرح سے بھی ہے تو چاہیے پیرنس کو چاہیے میں تو کہتا ہماری سلیبس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے بچوں بلکل اور آج میں کہوں گی ایک ڈر سا ہے میں کہوں گی کہ پیرنس کے دل میں اس کو نکال دیں آپ اپنے بچے کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ کوئی اس سے کچھ بڑھ سب سے پہلے بچہ مات بلکل ایسا بلکل ایسا بلکل ایسا آپ کیوں نہیں کرتے اب بچے باہر سیو نہیں تو میں آپ سے کہوں گی بچے آپ بچے میں بھی سیو نہیں ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے فرین بنو کہ اگر کچھ بھی ہو جائے کسی اور پر ٹرسٹ کر جائے وہ سب سے پہلے آپ سے کر جائے اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت ہی اچھا سوال ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیا لیٹریسی سب سے پہلے میڈیا لیٹریسی کا ہونا اس لئے لازمی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کون سی چیز فیک ہے اور کون سی چیز جو ہے اس کی ہم پرابر انویسی کیشن ہم نے کرنی ہوتی ہے ہم نے گروپ چلا رہے ہیں جس میں ایک ہزار چوبیس لڑکیاں پوری پاکستان سے جس میں ہزار دا لڑکی کو جواب اپرچونیٹی ہو دی ہے گولی چاروں کا انچو میں شمار تھی مراغش بندہ تا گو کہ یہ ہنچی گروپی کے حائیت کا واضح ظالم ہے کہ آئینا جوب لڑکیاں ہمیشہ کنکنیو کرے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رولز ریگولیشن ادارے کا بیکپون ہوتے میں میری سسٹر سے گلتی سے بچوں سے ان کا کچھ اس میں چیز آگئے تو میں نے گھر آیا اس نے بڑا مجھے اموشنلی کہا تم کیسے میرے بھائی ہو سب کے سامنے تم نے ہم رولز کی معاملے میں نہیں کرتے نہیں تو ادارے اسی طریقے سے ہو جاتے ہم بات کرے تھے کہ ہماری بچیوں کو چاہیے میڈیا لیٹریسی کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سیشن لیں ان کو پتا لگی کہ کسی بھی جوب کی جوٹی خبریں کتنی آہے روز آپ کسی کی افوائیں چلاہ دیتے اور ان کو آگے بڑھاتے رہتے میں تو کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کو چاہیے کی پولیسی لگائے کہ جوٹی خبریں فیلانے والوں کی لیے بھی کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے تاکہ انہیں لگ بتا جائے کہ کسی کی اس طور سے کیسے کھلا جاتا ہے ہما دنیا میں سوشل میڈیا اپرچلیٹیز کے لئے یوز ہوتا ہے نیٹ ورکنگ کے لئے یوز ہوتا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا ایک دوجہ کی پکڑیاں اتارنے میں چاہتا ہوں کہ نو جانوں کو سوشل میڈیا پرابر طریقے سے یوز کرنا آجائے آئے دن پہ ہزار نے بزنس میں انویس کیا اب وہ بندہ کالی نہیں اٹھا رہا اب وہ بندہ مجھے حراس کر رہا ہے وہ سیوی میں ہماری تصویر مانگ رہا ہے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر کے سکل کو انہانس کریں آپ میڈیا لٹریسی کے سکل کو انہانس کریں آپ سوشل میڈیا کی یوٹیلائز کو انہانس کریں آپ اپنے اندر میں اتنا پاور رکھیں آپ کی پرسنالٹی کو اس طرح کی ہو کہ کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھانا تو دور کی بات ہے لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر میں نے غلط بات کر تو میرا انجام کیا ہوگا تو میں چاہتا ہوں تمام خواتین کو ان تمام لڑکیوں کو جو سوشل میڈیا کے سارے ان کی بھی آپ پہ حراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو اپنی چیزوں کو اس طریقے سے ڈبلپٹ کریں جیسے ابھی سالح جو مورل ویلیوز ہیں اگر مجھے کہے کہ راج آپ باقی سارے اچھے ہیں لیکن جب آپ بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو اچھے نہیں لگتے یہ نہ کیا کرو میں کہ نہیں یہ میری مورل ویلیوز ہیں جو راج کو راج بناتی ہیں میری خود کی کوئی باونڈری ہے اگر وہ کہیں پہ ہرٹ ہوتی ہے تو میری زندگی میں کتنا بڑا توفان ہی کو نہ آجائے وہ میں چیز نہیں کروں گا تو ہماری بچی کو چاہیے کہ نہ کہنا سیکھیں میں تو بہت زیادہ ملتی ہوں تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور کیونکہ لڑکیاں اور بچیاں کیوں نہیں کہہ باتی کہ اگر میں اس کو نہ کروں گی تو میرا رشتہ اور میری دوستیں اس طرح سے نہیں رہیں یاد رکھئے گا جو انسان آپ کی ویلیوز کی قدر نہیں کرتا جو آپ انسان آپ کے عزت کی عزت نہیں کرتا وہ انسان کبھی آپ کا نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ وقت پہ جو رب چہروں سے پردے اٹھاتا ہے یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہوتی میں کہتا ہوں لوگوں کو آزم ہیں آپ کو لگ پتہ جائے کون آپ کا اپنا ہے کون آپ کا پر آیا ہے تو کسی نے کہ وقت ملا تو سوچیں گے کون ہمارا اپنا ہے تو یہ ضرور چیزوں کو کرنا سیکھیں جب تک آپ کرنا نہیں سیکھیں گی تب تک آپ کو سیکھ تو آ جائے گی اس لمحات میں جب ہاتھوں میں کچھ نہیں رہے گا سوئے پشتا گئی بلکل میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آپ کے ہاں بولنے سے بہت کچھ ہو جائے گا آپ نے وہ چیز کرنے ہی پڑی جو آپ نے جس کے لئے ہاں بولی پرہ نہیں بولنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ نہ بولنے آگے سے کوئی کچھ نہیں بولتا کوئی زبت سے غلاب دبا کے آپ بھی یہ چیز کرنی ہے بلکل ٹھیک کیونکہ ہمہ میں کہتا ہوں آپ جن سے پیار کرتے ہیں آپ کہہ دیں I love you آپ جن سے نفرت کرتے ہیں آپ کہہ دیں I hate you کیونکہ بیچ کا راستہ منافقی کا راستہ ہوتا بلکل آپ ہاں بھی کریں آپ اس کمینڈمنٹ کو پورا نہ کریں تو آپ سے بڑا کوئی منافق ہے بلکل آپ سیدھا نہ کہہ تاکہ سامنے والے بندی کوئی چیزوں کو بھی مو ڈسٹرائی نہ ہو اور آپ کی اس دل میں اس طریقے سے برقرار رہے بلکل اب میں جو ہے ان کو نہ نہیں بول سکی کیونکہ اب ٹائم ہوتا چھوٹے سے جب گولہ چاروں کا آب بگو س tests سکی میsight حب ڈسٹری پر건 ہن افراد مها کو افتران کند گئ ہ آن ان گروپ پہ حوالے اچھی بھی گرپتران بیت کے یا گروپ پہ جو اسے جوڑ گوتا ہے یہ تو کا آزارہ چی گیش جو اسے زالب الحسطہ پاکستان ہے جوتا جوتا ہی شہرہ چی کنیکٹ ہے گروپ پہ تو کا آئیے تو آپ بعضی ورکشاپ اور بعضی چیز بعضی جوپس اگرہ کارنٹی نو مگوشہ کہ میں نے سوال ہشین کے کوجام ٹیما کے شسم جتا سربت بتا کہ ہی وڑی جو اسے ورکشاپ سراپ یہ پیم ایک گروپ پہ جوڑ کنک ہش دریئے اور جو اسے ہی گروپ چی پیما دیم روی کنتی ہو پہلا ہی گروپ ات کا چچو مردم بتا گا ہنو کے جو اسے شہنی کا اچھا سارہ چی گیشن یہ بتائے گا کہ آپ نے کب سوچا کہ مجھے جو ہے ورکشاپ پہ یہ جو گروپ ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے اور جب آپ نے گروپ بنایا تو اس میں کتنے لوگ اور کتنے سالوں کا روپیہ بھی تو ازار سے بھی زیادہ لوگ ہیں بلکل 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 ان سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بلیو زیادہ بھی تھی اور جن لوگوں کو جن حجوم کا بلیو ہوتا ہے تو سنجھیں کہ رب نے آپ کو کسی خاص کام کے لیے آپ کا انکار کیا ہے یہ گروپ اسٹارٹ ہوا تھا ہم ہماری کلاس کی ایک بیچمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جوپ آپریشنیٹیز آتے لیکن ہمیں پتا نہیں لگتا تو پھر میں نے صرف اپنی کلاس فیلو کی جو ہے وہ لڑکیوں کا گروپ بنایا دیرے دیرے اس نے کہا کہ میری دوست کو ایڈ کرو میری دوست کو میری دوست کو میری دوست کو اس گروپ کو بناتے ہوئے کوئی سات سال ہو گئے ہیں یہ گروپ صرف تین لڑکیوں سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج الحمدللہ اس گروپ میں ایک ہزار چوبیس لڑکیاں ایڈ ہیں اور آگے وہ ایڈ ہونے نہیں سکتی لیمیٹیشنز اس کی ایک ہزار چوبیس ہے بہت زیادہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ وہ ایڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کا دوسرا گروپ بنایا جو ریمووب ہوتی جاتی ہیں آپ جاتے ہیں کہ پرانے لوگ جائے ہیں نہیں آئے تو اس میں الحمدللہ یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نہ جانے دینے والی تو رب کی ذات ہے نہ جانے ہم کتنی ینگ خواتین کے روزگار کا ذریعہ بنے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہما آپ دنیا میں سارے کام کرنے ہیں آپ نمازیں بھی پیڑھنے ہیں آپ روزے بھی رکھ لیں لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی کے گھر کا چولا جلتا ہے نا تو یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے نو ڈاؤٹ ہمیں کافی سارے ہرڈلز بھی دیکھنے پڑے کہ اس میں ایک ہزار چوبیس میں اکیلا میں لڑکا جس کو میں چلا رہا ہوں تو مجھے کافی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی سریلی حواظ ہاری کی ٹیکس میسیج کے بعد میسیج نہ کریں تو اس کے حوثے یقین مانے پورے پاکستان سے لوگ پہچانتے ہیں میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جواب کا انٹریو دینے جاتا ہوں کسی ہوتل یا ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ کھڑی ہو کے تین سے چال اڑکیاں ضرور کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کو دیکھا ہے سر کہیں آپ اس واتس اپ گروپ کے ایڈمن تو نہیں ہیں تو اس گروپ نے مجھے ایک پہچان دی ہے اور ایک بہت بڑا نیٹرک پھیلایا ہے کہ پوری پاکستان سے نوجوان بچیاں بڑا اچھے لپسوں میں یاد کرتی ہیں وہ جانتی ہیں وہ اس نے دیتی ہیں وہ پیار دیتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ رب نے اور کیا نوازنا ہے پیسہ دولت گاڑیاں شاڑیاں یہ تو آپ کے پاس آ جانی ہے لیکن رب جب آپ کوئی خاص کام کے لیے انقاد کرتا ہے تو ان کا چناو ہوتا ہے اور ان کا چناو بھی غلط نہیں ہوتا تو یہ ہماری بندگی ہے اور ورشپ بھی مانی جاتی ہے اذا مجھے آپ آئی و آئی سی کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ کیسے آپ نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور آپ کے آب کمی پروجیکٹس یہاں ہیں آئی و آئی سی نوجوانوں کا ایسا ادارہ ہے جو کہ پوری پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں نوجوان کی کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے ان کو دپریشن انزائیٹی کے بارے میں ان کی کیریر کاؤنسلنگ کرتا ہے انفرشنلی کوویڈ لوگوں کے لیے بہت نقصان کا ثابت ہوا ہم نوجوانوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ٹوٹنے والی چیز اس کا ختم اور تباہ ہونا نہیں ہوتا ان سے ایک نئی زندگی بھی ہوتے جیسے انڈے کو توڑتے ہیں اس میں سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے تو کوویڈ میں ہمیں یہ خیال آیا کیونکہ کیوں نہ ہم نوجوان جو گھر تک محدود ہو گئے ہیں جن کی سوشل ایکٹیوٹیز گھر تک محدود ہو گئی ہیں وہ دپریشن میں آ گئے ہیں وہ دپریشن میں ہم کیوں نہ ایک آرلین سیشن کا انقاد کریں ہم نے جیسے ہی دپریشن انزائیٹی پر ایک آرلین سیشن کا انقاد کیا یقین ماں نے اس وقت ہمیں پورے پاکستان سے نوجوانوں نے جوائن کیا تو ہم نے چاہا کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو پھر آئی وائسی کا جنم کوویڈ میں ہوا اب یہ چلتے چلتے کوئی چار سے پانچ سال کا چھوٹا سا بچہ ہونے لگا ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے پوری دنیا میں بڑی بڑی شرارتیں شروع کی ہیں ان کی کیپسٹی ویلڈنگ پہ کام کیا ہے نوجوانوں کا ہمیں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا جو یوت نیٹرک ہے وہ آئی وائسی ہوں فری آف کاسٹ میں کام کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا دلا دیں کسی کو کہتے ہیں سرٹیفیکیٹ دلا دیں یقین ماں نے ہما اب تک آئی وائسی کو ہم نے کبھی بھی کسی سے جو ہے فنڈ جنریٹ کرتے ہوئے نہیں کہا ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ فنڈ جنریٹ کریں فری آف کاسٹ میں ہمارے پار پرینر آتے ہیں آپ سالیہ کو دیکھ لیں یہ کراچی سے ہیدراباد آتی ہے دھائی سو لڑکیوں کو پریننگ دینے تو یہ ایک لوگوں کا جذبہ ہے جس جذبے سے آئی وائسی چلتا ہے تو آئی وائسی کا کام نوجوانوں کی کیپسٹی بیلڈ کرنا ہے ان کے ذہنی سکون کو بال کرنا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے ہم ہر سال کی طور پر ایک یوت کنونشن کرواتے ہیں جس میں ہم پورے پاکستان کے نوجوانوں کو اپریسیشن سے ایوارڈ بھی دیتے ہیں اور چاروں پروونس کے نوجوان کو ایک جگہ پہ کٹھا کر کے بلاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی کلچر ڈائیورسٹی کتنی خوبصورت ہے ہم ریلیجیس انٹر فیتھار اومنی پہ کام کرتے ہیں بتاتے ہیں نوجوانوں کو کہ دنیا کے تمام مذاہب پیار محبت کا درس دیتے ہیں اگر کہ سندھی مہمان نواز قوم ہے تو بلوز بھی اتنی مہمان نواز قوم ہے تو مہاجر بھی اتنی مہمان نواز قوم ہے تو پشتو اور پتھان بھی اتنے مہمان نواز قوم ہے پاکستان کا ہر بچہ بچہ ہر کلچر ہر ذرا ذرا ہمیں خوبصورتی اور پیار کی طرف لے کے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیغام محبت جہاں تک پہنچے بہت ہی خوبصورت اور میں کہوں گی کہ اسی طرح پیار اور محبت پر قرار رہے آپ مجھے بتائے گا کہ آئی و آئی سیجوائن کرنے کے بعد کیا تبدیلیاں آئی آپ کے اپنے پرسنالیٹی میں میری اپنی پرسنالیٹی میں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ چیز بہت اچھے لگی میں نے جو پہلا پرگرام راج کا جوئن کیا تھا وہ ہیدر آباد میں تھا جیسے بھی انہوں نے بتایا اور وہ پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ میں ہی تھا ہم جو لاس اپنے سیگمنٹ میں ایک چیز پہ ناب سین نوٹو پہ زیادہ غور کر رہے تھے اور زور دے رہے تھے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا مجھے وہ چیز بہت خوبصورت لگی میرا ہیدر آباد میں از ان کے اتنی بڑے کراؤڈ کے ساتھ ایک پہلا جو ہے وہ سیشن تھا از ایس پیکر باقی میں نے سیشن کی لیکن ماشاءاللہ راج نے بہت سارا کراؤڈ اور وہاں پہ ہر تنہا کی لڑکیاں جو سٹوڈنٹ تھیں جو پروفیشنل لائف میں تھی اور ہیدر آباد کے قریب قریب کے علاقوں سے ٹنڈو آدم ٹنڈو الائی آر وہاں سے لڑکیاں آئیں ٹھیک ہے اور سیشن زیادی سے باتیں تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا تھا دوسرے بھی سپیکرز کے تھے اس کے بعد جب سیشن ختم ہوا ہے اور میں باہر اپنی گاڑی کا ویٹ کری تھی تو ان کی جو ہے وہ بلائٹ فارم سے کافی ساری لڑکیاں میرے پاس آئیں اور وہ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو آپ کی یہ چیز آپ کا یہ والا جو آپ نے اس طرح بولا یہ بڑھا ہی پیارہ لگا اور ایک پل کو اور وہ ہر تھوڑے دنے بعد کوئی آ رہی اور اس طریقے سے اور ایک من نے کہا یا میں اتنا زیادہ چنہی تھا جو تک تم لوگ کر رہے ہو پھر مجھے اس چیز کا ریالائزیشن ہوئی کہ یہاں پر اور بہت ساری جگہوں پر اس طریقے کی اپریچونٹیز نہیں ملتی تو جب انہیں ملی ہیں وہ کتنا زیادہ اس چیز کو اوور ویل مو رہی تھے کہ یہ زبردست چیز ملے تو یہ چیز بہت ہونی چاہیے ہمارے آمیراج کو اس چیز پر اپریشیٹ بھی کروں گی اور آگے بھی کہوں گی کہ پلیز اس چیز کو جو ہے وہ سٹاپ مت کیجے گا یہ چیز بہت بہت خوبصورت ہے کہ آپ ایزا فی میل آپ نے سب کو جوئن کیا وہ انہوں نے آپس میں انٹریکشن کیا ایزن کہ صرف ایونٹ والے دے نہیں اس سے پہلے جتنے دن تھے جب اس کی ساری تیاریاں اور گروپ میں آپس میں سب انٹریکشن کر رہے تھے تو بہت خوبصورت چیز سے اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہ ایک لیگ چارل جو ہے وہ شروع رہی کہ انہوں نے آپس میں بھی میری اپنی ساتھ پہ جو اس سے فرق پڑا کہ میں نے یہ چیز observe کی کہ میری سیشنز اور سارے ہوتے تھے وہ موسٹی کراچی میں تو میں نے یہ چیز observe کی کہ میں صرف ابھی اگر دوستی کے لیے آئی اور یہ جو مجھے opportunity ملیا جو platform ملیا اس چیز کو میں نے اتنا recognize نہیں کیا تھا جتنا وہاں کھڑے ہو کے اور اس کے بعد جب میں نے ان کا دیکھا کہ ان کا feedback کیا تھا تو وہ بہت خوبصورت تھا اور میری personality کو اور مجھے اس چیز سے اور زیادہ motivation ملے کہ اس چیز کو مجھے اور continue رکھنا چاہیے بہت حسین چیز ہے کہ آپ جو وہ کسی کی personality پہ اور کسی کی growth پہ کام کرو مجھے یہ بتائیں راج آپ سے کہ آپ نے اسے ان کے حوالے سے بتا دیا آپ کے upcoming جو ہے وہ projects کیا ہے اور بلوچستان کی طرف آپ کے کیا ارادہ ہے الحمدللہ اس وقت بلوچستان کی different area سے ہمارے پاس مختلف نوجوان ہیں and we are also inviting you کہ آپ بھی آئیں کہ اس مجموعے کو جوائن کریں کہ آپ کی طرف ہم بہت زیادہ نوجوانوں سے connect ہو سکتے ہیں and الحمدلہ ابھی بلوچستان سے بھی ہمارے پاس 35 سے 36 young girls ہیں جو کہ ہماری investors ہیں ہمارے upcoming کے plans چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم بڑی بڑی چھلانگیں نہیں لگاتے ہیں ہم چھوٹے 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 کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نے recently جو ہے وہ announce کیا تھا کہ ہیدر آباد اور اس ان کے مختلف علاقوں میں drugs abuse اور ice کا نشاہ بڑا عام ہو گیا ہے جب ہم نے یہ بات شیئر کری ہمارے جو اس اس پی صاحب ہیں ان سے امچہ شیخ صاحب is really great personality وہ نوجوانوں کو بڑا appreciate کرتے ہوں ہم نے ان کو کہا کہ سر یہ آپ کی چھتے میں یہ سارا کام ہو رہا ہے تو انہوں نے اس پہ action بھی لیا اور کافی سارے لوگوں کو اس میں involve بھی کرا اور انہوں نے ہمیں یہ offer دی کہ آپ اپنے نوجوانوں کو کٹھا کریں ان کو بٹھائیں دول سو نوجوانوں تین سو نوجوانوں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ drugs آپ کی ذنگیوں کو کس طریقے سے دبا کر سکتا ہے تو upcoming میں ہمارے ایک تو یہ project سے کہ ہم drugs abuse پہ بات کریں دوسرا ہما ہماری محاشرے سے برداشت نکلتی جاتی ہے مایوس ہی بڑی جلدی آتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے نوجوان کو یہ appreciate نہیں کرتا آپ جو بھی کام کریں گے آپ کی ٹانگیں گیچیں گے 50% لوگ آپ کو appreciate کریں گے یہ چیز نوجوانوں کو بڑا depress کر رہی ہے ہمارا ایک حیدراباد کی تاریخ میں سن کی تاریخ میں منفرت award ceremony ہونے جا رہی ہے جس میں نوجوان آئیں گے تین تین منٹ کی اپنی history بتائیں گے کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہم اور آپ بالکل سارے middle class family سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب کی یہ کہانی ہیں ہم سب کی کہانیاں ایک کردار بناتی ہیں اور اس award ceremony کی خوبصورتی ہوگی کہ وہ award وہ اپنی منپسندہ شخص سے سے لیں گے وہاں پہ کوئی بڑا minister نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی بڑی بڑی لوگ نہیں ہوگے بڑا لوگ ان کے لئے ان کا parents ان کی امی ہوگی کہ کہے گی کہ میں اپنی یقین مانے وہ جو لمحات ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے منپسندہ شخص سے award لیتے ہیں اپنی امی سے اپنے ابو سے لیکن میں نے یہ feel کیا ہے جب مجھے award مل رہا تھا ہیدر آباد کی یوت convention میں میری امی رو پڑی میرے پاس ابھی بھی سوشن میڈیا پہ وہ ہے میں بڑا بہادر ہوں علم دلہ لیکن میں اس سوشن پہ خڑا نہیں ہو پایا اور وہ پورا پورا حال ایک بڑا emotional ہو گیا تو میں چاہتا ہوں جو لمحات میں نے محسوس کیے ہیں proud feel میں نے کیا وہ لمحات میرے دیس کے نوجوان اس کو محسوس کریں وہ خوشی یہاں سے آئے تو ہمارے بہت زیادہ upcoming میں project سے let's start appreciate ایک کہانی ایک کردار drugs abuse پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی ہم college یونیورسٹریز میں جا کر career counseling پہ کام کر رہے ہیں تو upcoming میں یہ planning تو تب تک کم نہیں ہوگی جب تک یہ زندگی چلتی ہے تب تک انشاءاللہ تعالی یہ projects اور یہ planning سے چلتی رہے گی آئے دن پہ ایک نیا آج آپ کے پاس آنے کا مقصد بھی اتنا تھا کہ ہم آئیں بیٹھیں کہیں بلوچستان کا نوجوان ہمارے اس message سے رہے تو نہیں گیا کہیں بلوچستان کی خواتین ہمارے ایک پیغام سے رہے تو نہیں گئی تو ہم نے especially request کیا آپ کے ڈائیکٹر ساکور آپ کو بھی کہ please آپ ہمیں اپنے پروگرام میں بلائیں تاکہ ہم آئیں بات کریں نوجوانوں پہ ہم بات کریں کہ ابھی ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہم اس barrier کو توڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھے project ہیں آپ کے اور جیسے کہ آپ نے award ceremony کا کہا اور میں تو کہوں گی کہ وہ دیکھ رہی تھی میرے روم پر کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی جو ہے والدین سے award receive کروں میں کہوں گی کہ یہ اس سے خوبصورت کوئی لمحہ ہو نہیں سکتے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے آپ اسے recognize نہیں کر سکتے جب آپ کے parents جنہوں نے آپ کو growth کر کے یہاں تک پہنچایا اور جب آپ ان سے receive کرے اور ان کی جو خوشی ہے شاید آپ راج نے کہا کہ وہ میں feel کر رہا تھا لیکن میں کہتی ہوں شاید آپ نہیں feel کر سکتے جو parents اس وقت جو feel کر رہے ہوتے ہیں جو خوشی ان کو جو proud ہونے ہوتا ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی وہ خوشی شاید ہم ایکسپیکٹ بے نہیں کر سکتے اور جو پیرنٹس کو مسکراہت ہوتی آپ کی وجہ سے وہ دنیا کی کوئی خوشی اس سے میش نہیں کر سکتے بلکل مجھے نا اسے افنا بو کونوکیشن یاد آرہا تھا تو میں نے امی کو کہا امی میں جیسے یہ سٹیج پہ جاؤں گی آپ نے میری پچھر کھلک کرنی امی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی پچھر کھلک کروں گی اور جب جیسے ہی میرا نام اناؤنس ہوا میرے ابو کے نام کے ساتھ اور میں پودی میں کہوں گی کہ میں جیسے یہ سٹیج پہ گئی اور یقین جانے میں ہی امی ایک پچھر بھی کلک نہیں کروائی وہ کہہ رہی تھی کہ اتنا خوبصورت منظر تھا میں پچھر لوں یا میں تمہیں دیکھو کیونکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے پیرنٹس جس طریقے سے سٹریدل کرتے ہیں وہ ہمیں پتا نہیں ہوتا بلکل میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کی سب سے بڑی بچوں کی کامیابیاں تو بدلتی رہتی ہیں سپنیں بھی بدلتے ہیں خوائشیں بھی بدلتے ہیں سب بدلتا ہے پیرنٹس کی خوائش کبھی نہیں بدلتی وہ خوائش یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی میں میری حیات میں جو میں نے مینٹیں کی ہیں اس مینٹوں کا صلاح میری جیتے جی میرا بچہ اگر میرے سامنے دن تو وہ وہ پیرنٹس جو ہے وہ جیتے جی جنت میں ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ نکلیں ان بیکار کی چیزوں سے نکلیں ان تمام چیزوں سے نکل کر اپنے پیرنٹس کا پراؤڈ بنیں میں چاہتا ہوں ان سے زیادہ کوئی بڑی خوشی ہما ہم پیار کا ازار اپنے پیرنٹس سے نہیں کر پاتے میں ایک ہیدراباد میں سیشن کروا رہا تھا میڈیٹیشن ہم کرواتے ہیں جو پیس آف مائنڈ جس میں آپ کے آنکھیں بند ہوتی ہے بیکرانڈ میں میوزک چلتا ہے آپ کے دل پہ ہاتھ ہوتا ہے اور ہم ان کے پاس ملے کے جاتے ہیں اور بڑا ایموشن باول ہوتا ہے لوگ رو پڑتے ہیں پانچ سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سیشنز میں میں نے کہا کوئی بھی چار والنٹر مجھے چاہیے اس کا کام یہ ہے کہ وہ نوجوان اپنے پیرنٹس کو ان سب کے سامنے کال کریں گے سپیکر اوپن کریں گے اور کہیں گے ممی پاپا آپ نے میرے لئے جتنا کیا تھانکیو سو مجھ یقین میں نے اس پانچ سو کی حجوم سے صرف دو لوگ کھڑے ہو گئے ہم پیار تو کرتے ہیں لیکن ہم پیار جتانا نہیں آتا ہم اظہار نہیں کرتے میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کو کبھی کہیں آج اگر جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کہیں ان کو گلے لگا کر کہیں تھانکیو سو مجھ ممی پاپا آپ نے میرے لئے جتنا کیا وہ پھول زیادہ ہے اور جو دور ہیں وہ کھول کریں کہیں اور آپ دیکھیں یہ کہتے وقت آپ ان کی چہرے کی طرف چار لمحاتی یہ دیکھیں کہ آپ وہ پوری جہاں کا سکون مل جائے گا ہم پیار کا اظہار نہیں کرتے اور یہ چیزیں ہمیں پیچھے کی طرف تھکیل دی رہے دیں بالکل میری پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا اور میں کہہ رہے دیں آپ یہ پورا کمپلیٹ کریں پر ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا بہت بہت شکریہ آپ تینکیو سو مہر گولے چاروں کا ہنچو کہ گب جدی کے بازی مردمہ کے وطی جو اس تھی ماں تو پیتانی ہوں کہ ہاں یہ جو ہمیں چو مہرے آیا گوشت نہ کنا کہ میں چو مہر کھوتا اور تو میں ورسا ہمیں چو چیز کھوتا آئیے ورسا ماں تھی منتوار کنی او مگوشت کہ ہگش میں یہ چیزیں بیکنے تا ہوں شمار سکون رسیتے ہیں گا مراغش شمار یاد بیتے ہو آہ مراغش ہے تو کا جب ماں تھی ماں تھی جو اس تھی بلوچی پوشا گورایا ہو ماں جو اس تھی پروگرامیت کا مانی چو مانی تا ہر ستا اور ماں پوشا کے ذریعے وہ تھی ماں ترگو کہ تو ماں تا ہر چھیک ہوتا آئیے ماں مدتب باز منتوارا اور تی پوشا جب ماں گورا بھی گورا انچو لگی کہ ماں باز خوبصورتا انچو لگی کہ تم انہا گولاش کھتا اور منی واسے ایک فقر و عزاز ہی گپی بیٹی جب ماں تھی ماں تھی گوشانہ سرا کرنا شما ہمو تھی ماں تو پتانی ماں تھی محبت ہی اظہارا بکنے تا اے ماں بھی کرندہ دیگی بھی بھی تھی گولے چاروں کو نہیں شمر دیگی تھی ہوسرا عزازت انچو میں دعاؤں گا تھی مراغش بندات کو جو دعاؤں تھی مراغش حمل آسکنی بہش بی باتیں خوش بی باتیں شیئرنج بی باتیں السلام علیکم اللہ نگے پان اللہ علیہ وآلہ